عوض بللہ عمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ انوی رحمہ اوکھیاں سن کچھ انوی رحمہ اوکھیاں سن کچھ گلوچ غمدہ توک بھی سی کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کچھ سانوی مردہ شوق بھی سی کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دھیاتی کھگا چینل اور میں ہوں آپ کا پرانا خادم کاری برید سین ہمار ٹائگر فورس پی ام پاکستان ہم پاکستان وزیراعظم پاکستان عمران خان کے خادم ہیں اور پی ام پاکستان عالمی لیڈر ہیں پی ام پاکستان وہ شخصیت ہے جو کہ جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان کو ورلڈ کپ دیا جنہوں نے انمول یونیورسٹی بنائی جنہوں نے کہاں شوکت خانم ہسپتال بنائے اور آج کل وہ ملک کی ترقی کے لیے کوشن ہیں اور ناظرین حقیقت بات ہے کہ ہم پی ام پاکستان عمران خان کے سپائی ہیں اور عمران خان صاحب وہ شخصیت ہے کہ لوگ تانہ دیتے ہیں کہ مہنگائی بڑی ہو گئی بھئی لوگ جو عام آدمی وہ ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ مافیا اور جو کرپر لوگ تھے جو انہیں دولت لوٹ لوٹ کے بیر ملک کے خزانے بھرے اور اس میں اب پی ام پاکستان کے قصور تو نہیں ہے دوسرا مہنگائی عام جو ہے وہ مہنگائی جو ہے وہ عالمی مسئلہ ہے اور پھر کرونا آ گیا اس کے باوجود ناظرین ہمارے پی ام پاکستان نے ملک کو سبھالا اور الحمدللہ دین بھی بن رہے ہیں کرزہ بھی اتر رہے ہیں اور ملک جو ہےنا بہت معاشی ترقی کر رہا ہے اب یہا لیا پی ام پاکستان کو عوام کے غریب عوام کے مسائل کا ادراک ہے اور پی ام پاکستان نے ماشاءاللہ منگائی کنٹرول کرنی کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا اعلام کیا ہے پٹرول سستہ کیا ہے اور کیونکہ بیسے بھی جو مخلوق اللہ کی جو مخلوق ہے مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اور جس طرح اللہ تعالی نے اپنی جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے اور اسی طرح سیاست کی جنت عوام کے قدموں کے نیچے ہے پی ام پاکستان کو ادراک ہے اور اپنے عوام کا اور پورے عالم اسلام کا کیونکہ اسلام اسلام ہو جو نے اسلام فوبیا تو اس پہ بھی صرف پی ام پاکستان نے بڑا عالم دنیا پہ کام ہو رہا ہے اور جو انتہا پسندی ملک میں تھی آپ یہ دیکھیں کہ مذہب کی آرڈ میں کیسے کیسے واقعات ہوئے اس میں بھی پی ام پاکستان نے ایکشن لیا اور یقین کریں کہ جو چینی سستی اور آٹا سستا جو ضروریات زندگی ہیں وہ ہم بلکل گزارشات کریں گے جس طرح پی ام پاکستان نے مہربانی فرمائی ہے اس طرح تمام پاکستان کے ارکان اسمبلی جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں میں پھیل جائے اور مہنگری کو کنٹرول کریں اور جو چیزیں مہنگی بیٹھیں جو مافیوں کو بڑی ٹھوس سزائیں ملنی چاہیے اور ہم آج شکر گزار ہیں پی ام پاکستان کے کہ پی ام پاکستان انشاءاللہ ملک کو بہت آگے لے جا رہے ہیں اور عوام کے ساتھ ان کا محبت ہے اور جیسے صحت کار جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا یعنی ایسا نقدام ہے کہ عام آدمی غریب آدمی کے جو ہے نا علاج ہو سکے گا اور اس کے بعد مہنگئی کنٹرول ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ اپوزیشن جو ہے یہ وویلہ کر رہے ہیں ساہرے کٹھے ہو گئے ہیں کہ جناب اب دیکھو کون سا ٹائم رہ گیا ہے بھئی اگر تم عوام کے لیے مخلص ہو اگر تم عوام کے ساتھ تم کو محبت ہے اگر تم عوام کے دد کو سمجھتے ہو تو پھر آپ کو انتظار کرنا چاہیے اپنے علاقے میں ایسی خدمت کریں لوگوں کے ایسے کام ہیں لوگوں کے ایسی ویلفر کریں لوگوں کے ایسی خدمت کریں جب انتظار الیکشن ہو تو لوگ عوام جو ہے آپ کو منتخب کریں اور اگر یہی حال راویو اپوزیشن ساری کٹھی ہو کہ بھی اسمبلیاں انقاد اعتماد بھی کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمارا پیم پاکستان کے ساتھ جو ہماری مومنین جماعتیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے نا اور عدلیہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ تمام ادارے حدود و قیود کے اندر کام کر رہے ہیں اور ملک ٹرکی کر رہا ہے اگر اسی طرح منگائی کنٹرول ہو گئی اور چینی کریٹ سستہ ہو گیا ضروری آتے زندگی جو غریب کے زندگی ہیں اب جہاں ایک بات ہے جو احساس پروگرام جو غریبوں کے لیے پیم پاکستان نے بنایا اس کے لیے جو مافیا ہیں وہ جناب ریٹیلر کاٹ لیتے ہیں لنبی لبی لینے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور مافیا جو ہے وہ پرچیوں کے پیسے لے لیتے ہیں تو میں کہوں گا کہ تمام ادارے جو سن رہے ہیں وہ مہربانی فرما کر ایکشن لیں جن لوگوں کا احساس پروگرام میں جو مطلب ہے جو غریب مستحق ہیں ان کو بقیدہ جو ہے نب فون کر کے ادارہ گنایا اور پیسے دے اور جو جو لوگ جو ہے نب پیسے دے کے اور جو آنگے مافیا بیٹھا ہے جو مستحق نہیں ہے اس کا نام ڈال دیتے ہیں یہ کریپسن ختم کی جائے جو مستحق نہیں ہے اس کو پیسے نہیں ملنے چاہیے جو مستحق ہے غریب آدمی ہے اس کو پیسے ملنے چاہیے بڑے بڑے مافیاں جو ہیں نب پیسے دے کے ٹلوالیتے ہیں نام یہ بھی غلط ہے اور دوسرا جو مطلب جتنے ادارے ہیں وہ اگر گورنمنٹ سے ترخواہ لیتے ہیں اگر کام صحیح نہیں کر رہے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ میں دیکھو سید القوم خادم ہوں جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے اور اسی طرح دیکھو سیدنا فروق عاظم راضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دریائے فراد کے اندر کتا بھی بکھا مر گیا میں دورت کو کیا جواب دوں گا اس لئے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عوضہ دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مقام دیا ہے تو وہ خدمت خلق خدا کے لیے دیا ہے تو تمام اداروں کو چاہیے کہ پیان پاکستان کا ساتھ دیں اداروں کا ساتھ دیں اپنے جو علاقے کے جو امین اے امٹی اے سے ان کا ساتھ دیں اپنے ملک کے کام کے لیے ترقی کریں اپنے ملک کے لیے ترقی کریں اپنے ملک کے لیے محنت کریں کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے میں پورے جو دیاتی کھگا چینل جو دیکھتے ہیں جو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں میں دیاتی کھگا چینل کے حوالے سے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان آپ کا وہ ملک ہے کے بعد پہلی اسلامی فلاحی ریاست ایک جو پہنگو پاکستان ہے اور پاکستان جب بدہ تو لاکھوں کے دس لاکھ لوگوں نے جانے قربان کی اور یہی نعرہ لگاتے تھے بن کے رہے گا پاکستان لے کے رہیں گے پاکستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہاں پہ قانون کیا ہوگا محمد الرسول